اسلام علیکم میں ہوں گریت الان عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نو این ارو اب کی بار ناظرین ایف آئی این اے گزشتہ روز آن لین نیوز ایجنسی اور روز نامہ جنہ کے مالک موسن بیگ کو ان کی ریاضگاہ سے گرفتار کر لیا اب اس گرفتاری کے بعد ایک بحث چڑھ گئی ہے وہ یہ کہ گویا موسن بیگ ایک صحافی ہیں یا آئی ایس ای کے ٹاوٹ اب کچھ صحافی تو ان کے ساتھ ہیں کہ ہاں جی ہم ان کے ساتھ ہیں یہ صحافی ہیں اور کچھ صحافیوں کہنا ہے کہ نہیں یہ صرف ایک نیوز ایجنسی کے مالک ہے اب ان کی یہ گرفتاری کیوں ہوئی کس نے کروائی کس کے کہنے پہ ہوئی اور اس گرفتاری کے بعد کیا معاملات ہیں آج کے پروگرام میں انہی ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے ناظرین گزشتہ روز ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے اسلامباد میں موسن بیگ کی گھر پر چھاپا مارا اب جب انہوں نے چھاپا مارا تو ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا موسن بیگ اور ان کے بیٹے حمزہ بیگ نے ایف آئی اے کے اہلکاروں کے ساتھ مضامت کی اسلاح نکال لیا اور تشدد کرنے لگے وہاں ایف آئی اے میں ایک سب انسپیکٹر موجود تھے جن کے سر پہ انہوں نے ریوالور مارا اور ان کی سر سے خون جاری ہونے لگیا اور ہوائی فائرنگ بھی کرتے رہے ہیں اب یہ جو سارا معاملہ وہاں موجود پلش تھی اس نے سنبھال لیا انہوں نے موسن بیگ کو گرفتار کر لیا جبکہ حمزہ بیگ جو ہے وہ اس ٹائم فرار ہو گئے تھے لیکن آج حمزہ بیگ بھی گرفتار ہو چکیا اب موسن بیگ کے جو لائر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ موسن بیگ کہتے ہیں کہ جب ایف آئی اے والے آئے تو وہ یونی فارم میں نہیں تھے اور اس کے بعد ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس وارنٹ ہے ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا ان کے پاس کوئی پریٹیشن نہیں تھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ دیواروں سے پھلانگ کے آ رہے تھے جس کے نتیجے میں انہوں نے ہوائی فائرنگ کی ایف آئی کے جانب سے موسن بیگ کی رہائش کا پر گزشتہ روز جو چھاپا مارا گیا اس کو تو اسلام آباد سیشن کووٹ نے غیر قانونی قرار لے دیا لیکن اس چھاپے کے دوران موسن بیگ نے ایف آئی کے حلکاروں کے ساتھ جو مضامت کی ہوای فائرنگ کی ان پر تشدد کیا اس کی بنا پر پلس نے ان کو گرفتار کر لیا اور انصداد درشتگردی قانون کے تحت ان پر ایک مقدمہ درش کیا گیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ای ٹی سی سے بھی تین روزہ جسمانی ریمان منظور کروا لیا گیا اب موسن بیگ تو گرفتار ہو گئے تھے لیکن ان کے جو بیٹے ہیں حمزہ بیگ وہ بھی آج گرفتار ہو گئے اب یہ جو سارا معاملہ پیش آیا ہے اس پہ صحافیوں میں بڑی جنگ چھڑ گئی ہے کچھ کہتے ہیں کہ ہان جی یہ صحافی ہیں ہم ان کی سائیڈ لینا چاہیے اور کچھ لوگ تو پروٹسٹ بھی کہہ رہے ہیں ان کے فیور ہوں لیکن کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ صرف ایک نیوز ایجنسی کے مالک تھے صحافی نہیں تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک نیجی ٹی وی شو میں وزیر آزم کے حوالے سے زوم آئینے گفتگو کی تھی جس کی وجہ سے انہیں اس ساری کھروائی کا سامنا ہے اب یہ جو ساری کھروائی ان پہ کی گئی ہے چھاپا مارا گیا یہ ان پہ مراد سعید کی درش کردہ شکایت پہ کیا گیا تھا تو ناظرین یہ جو موسن بیگ کی گرفتاری ہے یہ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کی درش کردہ شکایت پہ کی گئی اب انہوں نے یہ شکایت کیوں درش کی کیوں مقدمہ بنایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسن بیگ نے ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام جی فور غریدہ میں وفاقی وزیر مراد سعید اور وزیر آزم پاکستان عمران خان پر ان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان کی جانب سے آئی کردہ الزامات کا حوالہ دیا تھا اور جب ان کی گرفتاری ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو الزامات تھے وہ کافی حد تک درست تھے اور میں نے بلکل صحیح حوالہ دیا وہ تو اپنی بات پر ڈٹ گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ان ساری کاروائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس کے علاوہ بھی کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ افوائیں پھیلاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بشرا بی بی اور مراد سعیت یہ معاملے پر ایف آئی کو اسی افراد کے نام موصول ہوئے چھین افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور مزید ان کی کاروائیاں بھی جاری ہیں جب ہم موسن بیگ کی بات کرتے ہیں تو موسن بیگ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پہنچ بھی بہت آگے تک ہے اور وہ ایک ٹائم پر وزیر آزم عمران خان کے دوست بھی رہ چکے ہیں اب موسن بیگ اور حکومت کے درمیان یہ جو تنازات ہیں یہ کب اور کیسے شروع ہوئے عمران خان کے دوستوں میں شامل موسن بیگ ان کے دشمن کیسے بن گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ موسن بیگ کا دعویٰ یہ ہے جیو نیوز اور جنگ گروپ کے مالک میر شکیل الرحمن کی گرفتاری اور دان گروپ کے حمید حارون کی گرفتاری کا منصوبہ ان کے اور وزیر آزم کے تعلقات میں درار کی وجہ بنا اور حکومتی ذرائع سے جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ کہ موسن بیگ اپنے کسی دوست کو کوئی ٹھیکا دلوانا چاہتے تھے لیکن چونکہ ہمارے جو وزیر آزم عمران خان وہ میرٹ پہ یقین رکھتے ہیں وہ سفارش پہ نہیں رکھتے تو وہ انہوں نے موسن بیگ کو نہ کر دی جس کی وجہ سے ان دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹی وی شو میں عمران خان کی حوالے سے زوم آئے نے گفتگو گئی جس کی وجہ سے وہ گرفتار ہو گئے اور ان کی گرفتاری کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحافتی برادری جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے تو ناظرین موسن بیگ کی گرفتاری کے بعد کچھ صحافی تو ان کے فیور میں ہیں ان کے لیے پروٹسٹ پر اتر آئیں لیکن کچھ صحافی تو یہ ماننے سے انکار کریں کہ موسن بیگ بھی ایک صحافی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹ فوکس کے بانی اور سینئر ریپورٹر احمد نورانی نے موسن بیگ کو آئی ایس آئی کا بازابتہ ملازم قرار دے دیا وہ کہتے ہیں کہ قابل پینشن نوکری کا حامل سرکاری ملازم صحافی کیسے ہو سکتا ہے موسن بیگ آئی ایس آئی کا ایک بقاعدہ افسر ہے جو پچھلے تیس سالوں سے ادارے کے لیے خدمات انجام دے رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کامران یوسف بھی ٹویٹ کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ موسن بیگ ایک نیوز ایجنسی کے مالک ہیں اور کوئی صحافی نہیں اس کا فیلڈ کا تجربہ ہو مزید لکھتے ہیں کہ صحافیوں کی اکثریت ایسی ہے جو تین وقت روٹی کے لیے وقت پر تنخواہ آنے کا انتظار کرتی ہے اور شاید ایسے صحافیوں کی اتنی سخت بھی نہیں ہوتی کہ وہ ایک کھلونہ پسطول بھی خرید سکے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی کانفرکٹ آیا جاتے ہیں لیکن کچھ صحافی جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہیں جیسے کہ حامد میر ہے کامران مرتضی اور آسمہ شیرازی نے موسن بیگ کو صحافی قرار دے دیا اور ان کی گرفتاری کی مضامت بھی کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حامد میر جو ہے وہ موسن بیگ کے ساتھ ہیں اب ان کی یہ جو موسن بیگ کی گرفتاری ہے اس کے بعد تو صحافی برادری دوڑ ڈیویجن میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اب حامد میر جو ہے وہ مزید یہ لکھتے ہیں کہ موسن بیگ ایک صحافی ہے اور یہ صحافت کو جرم نہیں ہے ان کو صلاحوں کے پیچھے کیوں رکھا گیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرتضی سولنگی بھی ٹویٹ کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کیا مزاق بنا رکھا ہے ایک میڈیا پرسن موسن بیگ کو انصداد دہشتگردی کی عدالت میں لے جایا جاتا ہے اور تین دن کے ریمانڈ پر پرلس کے حوالے کر دیا جاتے ہیں جبکہ جو اصل دہشتگرد ہیں ان کے ساتھ تو یہ پیس ڈیلز کرنے میں لگے ہیں اب یہاں پہ یہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں کہ ایک صحافی جس نے تھوڑی سی باتیں حکومت کے خلاف کہہ دیں تو ان کو آپ جیل ملے گئے ہیں وہ بھی دہشتگردوں کی اور جو اصل دہشتگرد ہیں ان کے ساتھ تو آپ نیگوشیئیٹ کرنے میں لگے ہیں کہ کسی طرح ملک میں آمن ہو جائے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آسمہ شرازی بھی موسین بیگ کی فیور میں ٹویٹ کرتی ہیں وہ لگتی ہیں کہ ایف آئین ای صحافی اور پی ٹی آئی حکومت کے ناقد موسین بیگ کو آج صبح ان کے گھر سے گرفتار کر لیا حکومت کے تنقیدی آوازوں پر حملہ انتہائی قابل مضمت ہے وہ لگتی ہیں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت کے خلاف کوئی آواز اٹھا دے تو حکومت فوراں سے ان کو گرفتار کر لیتی ہیں تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ چل رہے ہیں اس کے بعد ہم ان کی فیملی پر آ جاتے ہیں کہ موسین بیگ کی جو فیملی ہے وہ بھی ان ساری چیزوں کے وجہ سے بڑی پریشان ہے تو ناظرین موسین بیگ کی گرفتاری کے بعد حکومت پر بڑی تنقید کی جاری ہے صحافیوں کی جانب سے آسمہ شرازی کہتی ہیں کہ حکومت کو بڑی اچھے سے پتا ہے کہ ان کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو کس طرح سے دبایا جاتے ہیں اب موسین بیگ کے گھر پر جو چھاپا مار رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں موسین بیگ کہتے ہیں کہ جب وہ چھاپا مارنے آئے تو ان کے پاس کوئی ارسٹ وارنٹ نہیں تھا کوئی ایف آئی آر نہیں تھی اور دیواریں پھلانگ پھلانگ کے آ رہے تھے اب ہو سکتا ہے کہ موسین بیگ اس ٹائم پینک کر گئے ہیں اور انہوں نے اپنی گن نکال لیا ہے اب یہ جو ایف آئی ای نے چھاپا مار رہا ہے اس کو تو اسلامباد سیشن کوٹ نے بھی غیر قانونی قرار دیا اور چھاپا مارنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا اب اگر ہم موسین بیگ پہ آ جائیں تو اگر کسی کے گھر پہ کوئی چھاپا مار ٹیم آ جاتی ہے تو بجائی یہ کہ آپ پینک کریں آپ فوراں سے گن نکال لیں اپنی پاور شو کریں تو آپ تھوڑا تحمل سے کام لیں آپ ذرا صبر کریں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ موسین بیگ اس وقت تھوڑا تحمل سے کام لے لیتے گن نہ نکالتے ایف آئی اے کے اہلکاروں کے ساتھ تشدد نہ کرتے تو شاید آج ان کو اس ساری مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا جناز جی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے بعد اپوزیشن بھی میدان میں اتر رائی ہے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اپنے ٹویٹ میں امران خان پر تنقید کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ امران خان کوئی آسمان سے اتری مخلوق نہیں ہے جن کی شان میں غستاخی کرنے والے شہریوں کو ان کے گھروں پر دعویٰ بول دیا جائے اور ان کو سلاکھوں کے پیچھے پھینکا جائے وہ مزید لکھتی ہیں کہ امران خان کی اہلیہ کا جو احترام ہے وہی میری آئی سیو میں پڑی والدہ کا بھی ہونا چاہیے تھا اور مخالف ان کی بہن اور بیٹیوں کا بھی وہی احترام ہونا چاہیے تھا ہم دیکھتے ہیں کہ محسن بے کی گرفتاری کے بعد ان کی جو فیملی وہ بڑا ایفیکٹ ہوئی ہے محسن بے کی اہلیہ نے اپنے شہر کے خلاف انصداد دہشتگردی کے مقدمے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس میں آگے چل کے کیا پیش رافت آتی ہے یہ معاملہ کیا روخ اختیار کرتا ہے آج کی پروگرام میں اتنا ہی پھر آزر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ اللہ نگے بان